پشاہ میں ڈنگی کے مرض نے تاکال کے بعد ورسل گروہ پر پنجے گار دیئے بیشتر مکین ڈنگی سے متاثر ہونے لگے ہیں شہری مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں ورسل گروہ پر سو سے زیاد ماربل کی فیکٹریہ موجود ہیں جن کے آلودہ پانی کو فیلٹر کرنے کے لیے ٹینک بنائے گئے ہیں جس کے لیے کوئی حفاظتی اقدامات تک نہیں کی گئے بغیر ڈکن کے ٹینک ڈنگی پیلنے کا سبب بن رہے ہیں وہ وارٹر ٹیبل میں جب جیسی زمین میں مکس ہوں گے تو وہ خدا نہ خواستہ وہ پانی خراب نہ ہو جائے صحت کے لیے وہ پھر لوگ پییں گے تو ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جہاں پہ بھی کھڑا پانی ہے اس کو ختم کیا جائے طبی ماہرین کے مطابق کلیام سا پانی ڈنگی کی مچروک کی افضارش کا بڑا سبب ہے تاہم اس کاروبار سے ورسلہ افراد کا کہنا ہے کہ ڈنگی ان کی ٹینکوں میں نہیں پائے جاتا یہ گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے عوام کو پروٹیکشن دے پروٹیکٹ کرے ماربل تو ایسی چیز ہے کہ وہ تو کسی کو نقصان ہی نہیں دیتی حالانکہ ایک ایک فیکٹری میں تیس چالیس پچاس مزدور اپنا کام کر رہے ہیں ماربل فیکٹریوں کے ملکان کا کہنا ہے کہ پانی کے ان ٹینکوں کو اوپر سے بندی کیا جا سکتا ہے کامرامن موت حیات کی ساتھ مساد اللہ دنیا نیوز